بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ سب کو میرا سلام آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار اور آسان ڈیزرٹ گجریلا اس کے لئے جو انگریڈینس چاہیے نوٹ کر لے دودھ ڈیل لیٹر گاجر پانسو گرام جس کو میں نے دھو کر اچھے سے قدو کش کر لیا ہے چاول دھائی سو گرام جس کو میں نے اچھے سے دھو کر ایک کب دودھ میں ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیا چینی دھائی سو گرام بادام اور پستا جس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا گارنیش کے لئے دو سو گرام کچھ ثابت ہے یہ بھی گارنیش کے لئے چھوٹی لائچی آٹھ سے دس ادھت کیوڑا ایسنس تین سے چار قطرے تو آئیے شروع کرتے ہیں فلیم میں نے آن کر لیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے ہم پین اور اس میں شامل کر دیں گے دودھ اور دودھ کو اچھے سے اُبالانے تک ہم اس کا کبر کر دیتے ہیں دودھ کو اُبالا آگیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے لائچی دانا لائچی دانے کی جگہ آپ لائچی کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے ہم مکس کریں گے ساتھ ہی ہم نے جو چاول بھگوکے رکھے تھے دودھ میں اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب یہ شامل کریں گے اور اسے پھلاتے رہیں گے جب تک دودھ ہمارا بلکل گھاڑا نہیں ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاول بلکل پک چکے ہیں اور ہمارا دودھ جو ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی چمچ لاتے ہوئے گاجر اور آہستہ آہستہ ہم چمچ لاتے رہیں گے اس کا اور بلکل میڈیا فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے گاجروں کا جو پانی ہے وہ بھی بلکل ڈرائے ہو جائے گا اسی میں اور اس کے ہم دس منٹ کے لیے اسے کور کر دیتے ہیں بلکل میڈیا فلیم پہ یہاں پہ اس کا مکمل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ہمارا دودھ اور گاجر نیچے نہ لگے ورنہ اس سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے بلکل خلاب ہو جائے گا اسے مسلسل جو ہم اسے چلاتے رہیں گے جب تک ہمارا دودھ اور گاجر مکس نہ ہو جائے اچھی طرح یہاں پہ دودھ اور گاجر بلکل مکس ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس میں چینی چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اسے پھر ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے چلاتے رہیں گے اسے کے بعد پانچ منٹ ہم ایسے ہی چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ بلکل بھی نیچے نہ لگے یہاں پہ دیکھیں ہمارا ڈیزرٹ گزریلا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا فلیم بلکل بند کر دیتے ہیں اور لاس انگریڈینٹ جو ہمارا جو سب سے مین ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے کیوڑا ایسنس اور اسے مزید ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور اسے جب بھی ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے فلیم بلکل بند کر کے پھر اسے ہم نے استعمال کرنا ہے یہ ہمارا ڈیزرٹ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے کیا زبردر ڈیزرٹ گجریلا تیار ہوا ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کا ریزرٹ کیسا رہا ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں اگر آرہی نہیں سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ نگر بان